بسم اللہ الرحمن الرحیم مصہول ہوئے تھے اور پاکستان کی خفیہ جنسی آئی ایس آئی نے فلپور اس تجویز کیوں تھی آج کی زیرہ نظر ویڈیو میں ہم گزنوی میزائل کے تجویز کے بارے میں چند خفیہ حقائق بتانے کی کوشش کریں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے ناظرین چل کر آج کے دلچسپ موضوع کا آگاز کرتے ہیں پیارے ہم وطنوں پاکستان ایک امن پسند ملک ہے جنگی آلاف سے لاس بہترین تربیت یافتہ اور مضبوط فوجی جنگ کو روک سکتے ہیں اور ایسی فوجی امن کی زمانت بھی دیتی ہے دنیا کے اکثر اور بشتر ممالک نے اپنے دفاع کے لیے بڑی بڑی فوجیں تشکیل دے رکھی ہیں جن پر وہ سالانہ خربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اگر ان افواج کا دیگر ممالک کی افواج سے معزنہ کیا جائے تو ان کی کارکردگی پاکستان کے مقابلے میں سیفر ہے لیکن پاک فوج اس کی تاریخ صرف 71 سال پر محیط ہے جس کے پاس وسائل بھی مادود ہیں لیکن اس کی کارکردگی پر نہ صرف پاکستانی فخر کرتے ہیں بلکہ کئی دوسرے ممالک بھی اس کی کارکردگی کے مطرف نظر آتے ہیں جبکہ دوسری جانب پاکستان کا عزلی دشمن جو کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے لاسانی اور مذہبی بنیادوں پر تفر کے بازی اور شر پھیلانے میں مصروف ہے پاکستان کے ہمسائے میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جو کہ ہماں وقت پاکستان کے خلاف سالشیں بننے اور شر پسند کاروائیوں کی پلاننگ میں مشغول رہتا ہے عالمی حالات کے پیش نظر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواد چاکوں چوبند ہیں کیونکہ افغانستان کے معاملے پر آنے والے دنوں میں بہت بڑی کاروائیاں کی جا سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز پاک آرمی کے سربراہ جرنل کمر جوید باجوا نے ہنگامی بنیادوں پر ایک کور کمانڈر کانفرنس طلب کی اس کانفرنس میں عالمی علاقائی اور ملکی صورتحال کے علاوہ افغانستان میں تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا کیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سپاہ سالار نے جی ایس کیو میں کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کیا اور افغانستان میں امن دشمنوں کے مضموم آزائم کو ناکام بنانے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دیرپا امن کے لیے سب کو کوشش کرنی پڑے کی افغانستان میں امن عمل میں پیش رفت کے لیے ہر ممکن تعاون کا اظہار کیا اور امن و استقام کے لیے مزید اپنی کوشیں تیز کرنے کے لیے کہا افغانستان میں امن علاقائی استقام کے لیے مرکزی اہمیت کا حمل ہے آرمی چیف نے جامعہ سرحدی انتظامات کے لیے سخت اقتدامات پر اتمنان کا اظہار کیا اور مغربی صراحت پر سختری نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت کی اس کانفرنس کے دوران تمام افیسر کو کہا گیا کہ پاکستان کو درپیش مسائل کے لیے مجموعی حکمت عملی اپنائی چاہے اس کانفرنس کے بعد بھارتی حکام کافی پریشان دکھائی دیئے بھارت افغانستان کے معاملے پر پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے مگر پاکستانی فوج کے عالی فیصلوں نے بھارتیوں کے سر کچل دیئے ہیں گزشتہ دنوں آئی ایس پی آر نے یہ خبر بھی پریش کی تھی کہ پاکستان کو بھارت سمید افغانستان میں موجود ملک دشمن اناثر کی جانب سے دھمکیا میں پیغامات بھی دیئے جا رہے ہیں اور ٹی ٹی پی اور بھارت کی ایجنسی راہ اس میں مصروف ہے کہ پاکستان کی مغربی صراحت پر حملہ کیا جائے اس خبر کے بعد پاکستانی قیادت کی جانب سے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا گیا اور اسی فیصلے پر آج عمل درامت کرتے ہوئے گزنوی نامی خطرناک ترین بلیسٹک میزال کا دوسری مرتبہ کامیاب تجربہ کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق اس تجربے کا مقصد اسٹریٹیجک فورسز کی تیاریوں کو یقینی بنانا تھا بلیسٹک میزال گزنوی زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے حدف کو سو فیصد درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اس تجربے کے ساتھ واضح طور پر یہ پیغام پوری دنیا کو دیا گیا اور بالقصوص بھارت کے کرندوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ پاکستان کی جانب سے اس تجربے کا مقصد ہتیاروں کے نظام کو چیک کرنا تھا اور پاکستان نے اس میزال کا کامیاب تجربہ کر کے یہ بات بھارت پر واضح کر دی ہے کہ جو بھی پاکستان کی طرف دیکھے گا پاکستانی فوج اس کی آنکھیں نکال لے گی دوستو اس کے جواب میں بھارت میں صفے ماتم بچ کیا پاکستان کو بھی سام سون گیا جو اپنے ناپاک آزائم پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش میں ہے پاک فوج بلا شبہ تمام تیاریوں کے ساتھ ہما وقت میدان جنگ میں تیار ہے اور اچانک کسی حملے یا پھر بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کی برپور طاقت رکھتی ہے گیر جانبدار ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کی کسی بھی ملک کی افواج کا جائزہ لے لیں تو آپ کو فوجی جوانہ میں ڈپریشن دینی مثال خودکشی کا روجان دشمن کے مقابلے میں یا پھر سخت موسمی حالات میں مہازے جنگ پر جانے کے لیے گھبراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر بزدلی کا روجان بھی نظر آئے گا اس وقت امریکی فوج کو دنیا بار کی افواج سے بہتر سہولیات میتر ہیں لیکن فوجیوں کی بیرونی ملک میں دائیناتی کے دوران بامی لڑائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں فوجی شدید جنگی دباؤ کے بائد افغانستان سے واپسی کے دوران خودکشی پاگل پان اور بعض اوقات عام شہریوں پر فائرنگ کے بھی مرتقب دکھائی دیتے ہیں اس وقت امریکی فوج میں خودکشیوں کی شرعہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج بھی اسی طرح کے مسائل سے دوچار ہیں اگر اپنے ہمسائے ملک بھارت کی فوج کیا جائزہ لیا جائے تو وہاں پر بھی خودکشیوں کا رجحان نظر آتا ہے سابق بارتی وزیر دفاع بھی اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کر چکے ہیں اس رپورٹ میں اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا کہ ذینی تناؤ سے بارتی فوج میں ہر سال خودکشی اور ساتھی فوجیوں کو قتل کرنے کے سو سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں صرف دو ہزار چودہ میں تین سو دس بارتی فوجیوں نے خودکشی کی تھی جن میں نو آلہ افتران بھی شامل تھے جبکہ مقبوضہ کشمیر میں تائنات بارتی فوجیوں میں بھی خودکشی کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے اس طرح اگر اسرائیلی فوج کا جازہ دیا جائے تو ایک رپورٹ کے مطابق انیس سو نوے سے دو ہزار کے درمیان فوجیوں کی خودکشیوں کی سالانہ شرعہ چالیس ویسد تک پہنچ چکی ہے جبکہ گزشتہ بیس سالوں میں خودکشیوں کا رجحان پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ چکا ہے ناظرین اکرام پاک فوج وہ دنیا کی واحد فوج ہے جس کا نعرہ ایمان تقویٰ اور جہاد بھی سبیل اللہ ہے پاکستان کے لیے یہ فخر کی بات ہے اس کی فوج میں خودکشی کی شرعہ صفر ہے ہمارے فوجی بدامنی سے دو چار کتوں میں بھی امن و امان کی بحالی کے لیے جاتے ہیں جبکہ اقوام متعدہ کے امن مشن کے لیے بھی دست فرہم کرنے والی پاکستانی فوج ہے جو کہ دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے پاکستانی فوج نے اقوام متعدہ کے سب سے زیادہ میڈل حاصل کیے ہیں پاک فوج افرادی قوت کے لحاظ سے دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے اس لیے پاک فوج کی ضروریات بھی زیادہ ہیں اور دفاعی بجٹ کو پورا کرنا اور اس کے وقار اور مقام کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے اس لیے پاکستان ہر ممکن وہ کوشش کر رہا ہے جسے پاک آرمی تمام شعبوں میں مضبوط ہو سکے ناظرین اکرام ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافر کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسان آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستان سے شیئر کیجئے اور نیچے کمٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ باد پاکستان پائندہ باد کے ساتھ اپنے گمنام حیرس کو سلام ضرور کمٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے بان پاکستان زندہ باد